بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام عمر شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ سیول 3D کے اوپر ہے اور اس ویڈیو میں میں ایک کوئیسٹن کا آنسر دینے جا رہا ہوں اور وہ جو کوئیسٹن ہے وہ آپ کے سامنے دسپلیے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئیسٹن اس طرح ہے کہ انہوں نے مجھے ایک ڈرینگ بھیجی ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک بونڈری کریئٹ کی ہے اس کی ڈسکریپشن الگ سے کرنی ہے اور باق سے کرنی ہے تو ویسے تو اس کے بارے میں سرسلی صاحب میں نے اپنے پوائنٹ سلوپ میں بتایا تھا آج ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ ڈرائنگ پہلے سے اوپن کی ہوئی ہے یہ ان کی ڈرائنگ ہے یہ ان کے پوائنٹس ہے اور یہ باہر ان کی بونڈری بنی ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا سکیل چھوٹا کر لیتا ہوں اور اگر ہم بونڈری کی طرف دیکھیں تو یہ پوائنٹس ان کے باہر سے نظر آتے ہوئے چلتے ہوئے یہاں تک آ کے ان کا لاس پوائنٹ ہے وان فورٹی ایٹ اور یہاں پر نیچے یہ پوائنٹ ہے وان او ٹو ایک ہی جگہ پہ لیے گئے تو یہ ان کی ٹوٹل نمبرز آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ بونڈری کے جو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو میں ایک الگ سے گروپ دے لوں گا تو پوائنٹ گروپ بنانے کا طریقہ میں نے پہلے ویڈی میں بتایا ہوا ہے اس کا طریقہ کر کیا ہوگا کہ پوائنٹ گروپ کے اندر ہم جائیں گے اس کے بعد رائٹ کلک کر کے نیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد فرض کریں میں اس کو ایک الگ سے پوائنٹ گروپ دے لیتا ہوں بونڈری کے نام سے تو اس میں جو پوائنٹس ہوں گے میرے وہ ہوں گے یہ بھی نمبرز کے ساتھ میں میچ کر لیتا ہوں تو نمبر جو ہے میرے پاس ان کا لاس میں یہاں پر آ رہا ہے یہ ایک سے چل کر ون فوٹی ایٹ تک تھی اس کے بعد میں یہ لسٹ میں آ جاتا ہوں تو یہاں پر یہ تمام پوائنٹس جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس وقت جو ان کی راہ ڈسکرپشن ہے وہ اے سی ون کے نام سے ہے اور آئی تنک تمام پوائنٹس کی یہ سیم ہی ہے تو میں یہاں پر یہ بونڈری والے کو سیپرٹ کر لی ہے اور اپلائی کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو یہ میرا ایک الگ سے پوائنٹ گروپ کریئٹ ہو گیا ہے یہاں پر ایک چیز میں وزاد کرتا جاؤں کہ جب بھی آپ پوائنٹ گروپ بنائیں گے تو جو پوائنٹ گروپ اوپر ہوگا وہ ڈامینیٹ کرے گا باقی گروپ کو جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا اپنا سرفس گریڈنگ کے ٹائم میں تو اگر یہاں پر میں اگر کلک کروں تو یہ اس نے سارے کے سارے پوائنٹس سیلیکٹ کر لی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی میں نے باونڈری کے اندر چینجنگ کی ہے وہ یہاں پر ڈسپلے میں نظر نہیں آئیں گی کیونکہ اس وقت جو ہے وہ تھرٹی وان ڈی سی جو ہے یا دسمبر جو بھی ہے یہ اس وقت ڈامینیٹ کر رہا ہے گروپ کو تو اس کا طریقہ کر کے آئے کہ میں دوبارہ پوائنٹ گروپ کے اوپر جاتا ہوں پراپیٹیز کے اندر جاتا ہوں اور اپنے باونڈری والے گروپ کو تاپ پہ لے جاتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں اب جو بھی چیز میں چینج کروں گا اپنے باونڈری والے گروپ میں وہ ڈامینیٹ کرے گی وہ یہاں پر ڈسپلے میں ہمیں اوپر نظر آئے گی جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم نے گروپ بنا لیا اور دوسرا اگر اس کی ڈسکریپشن چینج کرنی ہے تو سب سے آسان سیمپل طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو اوپر کلک کر کے رائٹ کلک کر کے ان توام پوائنٹس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر صرف اس نے ہماری بونڈری کو سیلیکٹ کیا ہے باقی پوائنٹس کو سیلیکٹ نہیں کیا تو جیسی اس نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پر اوپر آپ کو یہ پروپرٹی کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ رائٹ کلک کر کے بھی یہاں سے پروپرٹی میں جا سکتے ہیں جو بھی آپشن آپ کو صحیح لگے اس طریقے سے آپ اس پر کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ کو گو وان فورٹی ایٹ پوائنٹس ہیں اور اس کے نیچے گر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ نمبرز ہیں یہ ویریس ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوائنٹس ہیں وان فورٹی ایٹ تک اور نیچے ہے راہ ڈسکریپشن وہ بھی ویریس شو کر رہا ہے تو میں یہاں پر کلک کر کے اس کو ختم کر کے جو بھی اس کی ڈسکریپشن رکھنا چاہتا ہوں اور مثلا میں اس کی ڈسکریپشن فیلال بی کے نام سے ڈیفائن کر دیتا ہوں بانڈری اور اس کو پاتھ اوکے کرتا ہوں اور ڈسکریپشن کو کلوز کر دیتا ہوں اور میں واپس اس جگہ پہ آتا ہوں تو یہاں پر میرے تمام کے تمام جو گروہ بانڈریز میں تھا وہ اس وقت چینج ہو چکا ہے تو اسی طرح اگر میں باقی پوائنٹس کے اوپر جاؤں مثلا میں آل پوائنٹ میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں دیکھ دیتا ہوں کہ میرے ٹوٹل پوائنٹس اس فائل میں کتنے ہیں تو اس وقت اس فائل میں ساتھ سو چورس پوائنٹس ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ ایک اور گروہ بنا لیتا ہوں یہاں پر اس کو میں ریمیننگ پوائنٹس یا جو بھی آپ بیلنس کیا جو بھی آپ لکھنا چاہے وہ آپ نام دے سکتے ہیں اس میں انکلوڈڈڈ کہاں سے ہوگے وہ ہوگا وان فورٹی ایٹ ہم لوگوں اس میں یوز کیے تھے اور ریمیننگ جو ہیں وہ سیون فورٹی ایٹ تھے تو اس کے بعد لسٹ میں آپ کو یہ تمام پوائنٹ نظر آ جائیں گے یہ وان فورٹی ایٹ ہم لوگ پہلے یوز کیے ہوئے ہیں اس کی بولری چینج ہوئے ہیں تو میں اس کو وان فورٹی نائن سے سٹارٹ کرتا ہوں اور اب میں لسٹ میں جاتا ہوں تو یہاں پر یہ تمام کے تمام ڈیسکرپشن میں نظر آ رہے ہیں میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو یہ میرا ایک الگ سے گروپ بن گیا ہے جو بی ایل بیلنس یہ جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہے تو دوبارہ میں کیا کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ ابھی ٹاپ پہ آئی ہوئی ہے تو میں اس کو پر کلک کر کے سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمیننگ میرے جتنے پوائنٹ سے وہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں دوبارہ سے میں پراپرٹیز کے اندر جاتا ہوں تو اس کے بعد اس کی جو رار ڈسکرپشن ہے وہ میں کار دیتا ہوں آل پوائنٹ سے جو بھی آپ نام دینا چاہے وہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے تو یہاں پر آل لکھنے کے بعد میں انٹر کرتا ہوں اور اسکیپ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر میرے تمام کے تمام جو رمیننگ پوائنٹس ہیں وہ آل میں کنورٹ ہو چکے ہیں اور بونڈری جو ہے یہ بی میں کنورٹ ہو چکی ہے تو یہی کوئیسٹن مجھ سے ویڈسپ پہ پوچھا گیا تھا امید ہے کہ میں نے اس کا آنسر پراپرلی دے دیا ہے پھر بھی اگر آپ کوئی بھی کوئیسٹن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا میرے کسی اور ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے نچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں جیتے جلدی ہو آپ کو ریپلائی کر سکوں تو آج کا ویڈیو اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ